بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آمیر ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کا جو ہمارا لیکچر جائے یہ سیکنڈ لیکچر ہے اور یہ لیٹڈ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ سے پروڈکٹ کے شکار سے پروڈکٹ کو ڈونڈنے سے جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں ہم لوگ انٹرودکشن لیا تھا کہ ویچل ایسسٹنٹ کون ہوتا ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی گیا ہے بیسیکلی ہوتا یہ جب ایک انویسٹر جو ہے اپنا کروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس نے کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ نہیں ہے ایک اس نے بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے ایک بڑا پیسہ لگایا ہوتا ہے تو اس نے اس کی پوری سوچ پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ایسی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کروں جس سے مجھے ایک اچھا ریوینیو جنریٹ ہو ایک اچھا پروفٹ جنریٹ ہو اس کے لیے وہ بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ انویسٹر ہوتا ہے وہ پروفیشنل ہی ہوتا ہے اس چیز کا تو ویچل ایسسٹنٹ کو ہائر کرتا ہے جو کہ اس کو پروڈکٹ کو سرچ کر کے دیتا ہے پروڈکٹ کو سرچ کرنا پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا پروڈکٹ کو دھوننا کہ کونسی پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری کنٹری کے حساب سے ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے ہمارے ویدر کے حساب سے سیچویشن بیس کونسی پروڈکٹ اچھی ہے کیا وہ سیزنل تو نہیں ہے کیا وہ وزن میں زیادہ تو نہیں ہے کیا اس کا حجم زیادہ تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جب یہ پروڈکٹ کو سرچ کیا جاتا ہے اچھا پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے product hunting یعنی product hunting کا مطلب تو یہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ product کو ڈھونڈنا کہ ہمیں کونسی product جو بیچنی ہے تو جب ہمیں کوئی product ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے کہ ہمیں جس طرح کہ ہم لوگوں کو کوئی product ڈھونڈنی ہے تو ہمیں وہ موز سے بولنا ہے کہ ہمیں یہ product چاہیے اور یہ جو موز سے بولا جاتا ہے یا کسی جگہ پر لکھ کے ڈھونڈا جاتا ہے ہے جو الفاظ بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں ان کو کی ورڈ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو کی ورڈ کہا جاتا ہے جیسے جو لفظ میں نے دھونڈ ہے مثال کے طور پر میں نے یوائسپی دھونڈنی ہے تو میں لکھوں گا illsb تو جب search ماروں گا تو جو چیزیں اسے آ رہی ہیں وہ کن کی ورڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ یوائسپی لوکھنے کی وجہ سے آ رہے ہیں اگر مجھے ایچ پی کمپنی کی یوائسپی چاہیے یا سیمسرگ کی چاہیے تو میں سپیسیفک ساتھ لکھوں گا کہ مجھے کون سی کمپنی کی چاہیے تو اس سے ریلیٹڈ تمام یویس بیز آ جائے گی اب اس پر یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اگر ایک یویس بی میں بائی کر رہا ہوں تو یویس بی میں جو ہے بسکلی ڈیفرنٹ کٹیگری ہے ڈیفرنٹ ویرییشنز ہیں ویرییشنز کیا چیز ہوتی ہیں سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ یویس بی جو ہے وہ 8GP کی ہوتی ہے 16GP کی ہوتی ہے 32GP کی ہوتی ہے یہ جو فلیکچوئیڈ کر رہا ہے 8GP 32GB 16GB یہ ویرییشنز ہیں آپ ٹی شنٹ لینے کے لیے جاتے ہیں ٹی شنٹ میں ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں سمال میڈیم لارج یہ ویریائشنز ہیں بلیک کلر کی ہوگی بلیو کلر کی ہوگی گرین کلر کی ہوگی یہ ویرییشنز کلاتی ہیں اچھا دیکھیں میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو میں لیکچر بنا رہا ہوں یہ بالکل بگنر سیریز ہے جن لوگوں کو بالکل ایمیزون کے بارے میں کچھ نہیں پتا ورچول اسسٹنٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ان لوگوں کے لیے ہم لوگ نے ایک تیوریٹیکل لیکچر سیریز بنائی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کی بیس سٹرانگ ہو جائے اور جب ایک دمہ بیس سٹرانگ ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک اور سیریز ہم رکھ چلائیں گے جس میں کمپلیٹلی پریکٹیکل کام کروایا جائے گا لیکن جس سے اس سے پہلے اگر آپ کو ان ورڈز کے میننگ آتے ہوں گے یہ جو ٹرمز میں یوز کرتا ہوں یہ سب آتی ہوگی تو بہت آسانی کے ساتھ آگی چیزیں سیکھ چکیں گے اسی وجہ سے میں بہت شارٹ ویڈیوز اور بہت چھوٹ چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کی ورڈز کیا چیز ہوتی ہے اب دوسری چیز کیا چیز ہے کہ کی پرڈز جیسے ہمیں کوئی پروڈکٹ سرچ کرنی پڑتی ہے اس پروڈکٹ کو سرچ کرنے کے لئے ہمیں مختلف جہاں وہ ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں ٹولز ہوتے کیا ہیں ٹولز ہوتے ہی ہیں فار اگزمپل میں دیوار میں ایک کیل ٹھوکنا ہے دیوار میں ایک کیل لگانا ہے تو اس کے لیے میرے ہاتھ میں ہیمر ہونی چاہیے اور اس کے لیے میرے ہاتھ میں پلاس ہونا چاہیے جس سے میں اس کو کیل کو پروپر طریقے سے پکڑ سکوں اور ہیمر سے اس کو ہتھوڑی سے اس کو میں ٹھوک سکوں یہ ایک پروپر ٹول ہے جس کے تھوڑھ مارا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کیل ٹھوکنا ہے اور میں اینٹ پکڑ کے اس سے ٹھوکنا شروع کر دوں اسی طرح جب بھی ہم نے کوئی پروڈکٹ کو سرچ کرنا ہوتا ہے تو پروڈکٹ کو سرچ کرنے کے لئے یا پروڈکٹ کے اوپر کام کرنے کے لئے یا کیورٹس کو سرچ کرنے کے لئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹولز یوز ہوتے ہیں کمپیوٹر کی زبان میں تو وہ ان کو بیسیکلی وہ جو میجر یوز ہوتے ہیں وہ ہیلیم ٹین اور جنگل سکاؤٹ ہے یہ جو میں نام لے رہا ہوں ان کا آپ رٹہ لگا لیں ان کو ذہن نشیر کر لیں آپ کا پہلا انہی کے ساتھ پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہیلیم ٹین بیسیکلی جب آپ نے ہیلیم ٹین کا ٹول جہاں یوز کرنا ہے جنگل سکاؤٹ پہلے ان کو بائے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ان کو خریدنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کی منتلی چارجز آپ کو پیگ کرنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں یوزیلی یہ آپ کو پیکیجز کی صورت میں بھی مل جاتے ہیں ٹرینٹی فائی ونڈرڈ سے لے کر ٹھری تاؤزن تک ٹھری تاؤزن فائی ونڈرڈ تک آپ کو بہت آسانی مل جاتے ہیں آپ گگل پہ سرچ ماریں گے آپ فیس بک پہ سرچ ماریں گے بہت سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے بائے کرنا چاہے تو وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں بہت وہاں پہ ایکسپینسیو ہوں گے اچھا اب ہیلیم ڈن بیسکلی کیا چیز ہے ہیلیم ڈن جو ہے اس میں کیا چیز ہے کہ آپ کو پروڈٹ کو سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی کیورڈز کو آپ کو سرچ کرنا ہے تو وہ یہ سارے کام آپ ہیلیم ڈن کے اندر کر سکتے ہیں فار ایکزمبر اس کے اندر آتا ہے بلیک باکس آتا ہے اس کے اندر میگنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جہاں سکربل ہوتا ہے اس کے بعد جہاں اس کے بعد اور بھی کافی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں کیورڈ ریسرچ کے نام سے پروڈٹ ریسرچ کے نام سے ٹھیک ہے میگنٹ کے نام سے جیسے ہیں یہ میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں the same thing ایسے ہی جنگل سکاؤٹ آپ کو ملتا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جنگل سکاؤٹ جب بھی بائے کرتے ہیں یا ہیلیم ٹین بائے کرتے ہیں تو آپ دو چیزیں لیتے ہیں ایک جنگل سکاؤٹ ویب اور دوسرا ایکسٹینشن the same thing ہیلیم ٹین ویب اور ہیلیم ٹین ایکسٹینشن ٹھیک ہوگیا ایکسٹینشن کیسے انسٹال کی جاتی ہے یہ کس کام آتی ہے سب سے پہلی چیز تو کیا چیز ہے کہ آپ لوگ گوگل پہ چلے جاتے ہیں گوگل ٹین میں جا کے آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ google میرے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیں اگر چیز نہیں سمجھائی تو rewind کر کے دوبارہ سا اس ویڈیو کو دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہ جو tools ہوتے ہیں ان کو ایسے extension اپنے google search میں add کر لیتے ہیں add ہونے کے بعد جن کی already add ہوتی ہے تو ان کے پاس remove کا option آتی ہے اور جن کے پاس remove already add نہیں ہوتا ان کے پاس add کا یا active کا option آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو tool میں نے آپ کو بتائیں ان کے دھرو آپ کو ایک اچھا idea مل جاتا ہے 60 to 70 percent آپ کو idea مل جاتا ہے کہ کون سی product ہمارے لیے best ہے اور کون سے keywords بہترین ہیں جن کو customer type کرے گا اور وہ آپ کی product تک پہنچے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا چیز ہوتا ہے کہ بہت ساری countries کے according situation دیکھی جاتی ہے کون سی country میں کتنی demand ہے کس product کی اور جب آپ اس کے بعد جو ہے یعنی جیسے آپ نے USA میں buy کرنا ہے تو آپ نے جو search کرنی ہے وہ USA کے according کرنی ہے right side پہ top پہ اوپر menu میں آ رہا ہوتا ہے آپ country choose کریں جس کے according آپ search مارنا چاہتے ہیں آپ اس میں سے USA choose کر لیں UK choose کر لیں اور اس کے بعد اپنی search start کریں تاکہ اس کے according آپ کو search اس کی ملے اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی product search کی جاتی ہے ڈھونڈی جاتی ہے تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اس کا حجم کتنا ہے definitely اگر ایک product کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو اس کا freight بھی زیادہ پڑے گا ٹھیک ہے اور اس کی cost بھی increase کرے گی تو آپ نے product ہمیشہ ایسی چوس کرنی ہے جس کی cost نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو normal cost ہونی چاہیے cost ہمیشہ base کرتی ہے آپ کی آپ جس تک manufacture سے چیز buy کر رہے ہیں وہ بھی include ہوتی ہے آپ کی shipment charges جو آ رہے ہیں وہ بھی include ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے warehouse میں بھیجا warehouse کا جو rent آپ pay کرتے ہیں وہ اس میں وہ بھی include ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے pick pack and deliver کی جو service amazon آپ کو دیتا ہے وہ بھی charges بیچ میں include ہوتے ہیں اور نہیں تو اگر آپ خود کر رہے ہیں fulfillment by merchant اگر merchant تاجر جائے وہ خود چیز کو deliver کروا رہا ہے تو وہ جو charges آئیں گے بیچ میں وہ سارے چیزیں بھی include ہوتی ہیں اچھا اب اس کے بعد کیا چیز ہے کچھ ایسی categories ہوتی ہیں جن کو get it categories کہا جاتا ہے get it دیکھیں میں آپ کو ایک لفظ بتا رہا ہوں اس کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے get it category ایسی product ہوتی ہیں جن کو آپ کو بیچنے کے لیے amazon سے permission لینی پڑھتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کوئی بھی product بیچ نہیں ہے تو اس سے اگر آپ کو اس کی اسے اس کے لیے آپ کو permission لینی پڑھ رہی ہے تو یاد رکھیں اس میں آپ کا ایک time waste ہو رہا ہے lengthy process ہے ایسا کام نہ کریں زیادہ variations آ رہی ہیں variations میں نے آپ کو بتائی ہیں زیادہ colors والی چیزیں product choose نہ کریں جس میں یا پھر اگر زیادہ sizes آ رہے ہیں تو وہ product choose نہ کریں کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی investment چاہیے ہوتی ہے for example small size آپ کو چاہیے تو آپ اس کے لیے small size کے لیے variation زیادہ ہیں تو کوئی ایسی product جس کی variation زیادہ ہیں تو آپ product کو small لیتے ہیں تو small کے لیے آپ کو پچاس پیس چاہیے medium کے لیے پچاس چاہیے large کے لیے پچاس چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے ایکسٹرا large کے لیے 350 آگئے ہیں تو اس سے بہتر ہے کوئی ایسی product choose کر لی جائے جس میں variation زیادہ نہ ہو تاکہ آپ کی product بہتسانی نکل جائے ٹھیک اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ چیز ہے وہ جب بھی کوئی product buy کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک characteria ہوتا ہے ایک خاص characteria ہوتا ہے UK کے لیے الگ characteria ہے USA کے لیے الیدہ characteria ہے یہ آپ کو google پر جس وقت آپ ماریں گے کہ US product characteria ٹھیک ہے US product searching characteria یہ آپ لکھیں گے تو آپ کو US related جو ہے product کا پی ڈی اے فارمنٹ میں وہ مل جائے گا اس کو اپنے پاس رکھ لیں جب بھی آپ نے کوئی product search کر دیئے تو آپ اس کے ضرور کریں اس کو ذہن نشین رکھیں کہ اس کا searching volume کتنا ہونا چاہیے اس کا منطلی اس کی sale کتنی ہونی چاہیے اس کا revenue کتنا ہونی چاہیے اس کی rating کیا چیز ہونی چاہیے rating بولے تو جو آپ لوگ یعنی جب customer ایک سامان خریدتا ہے تو وہ اس کے بعد آپ کو کتنے stars دے رہا ہے کتنے reviews دے رہا ہے کیا reviews دے رہا ہے five star دے رہا ہے جو جو چیزیں وہ اس کے بعد اس کی sale کیسی ہے مہانہ کتنی sale ہو رہی ہے daily waste میں کتنی sale ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اکثر لوگ کیا چیز ہوتے ہیں وہ pay کرتے ہیں اپنی product کو ranking کے لیے پہلے number پر لانے کے لیے تو آپ نے ایسی product کو جو ranking میں top پر آ رہی ہے لیکن advertise ہوئی ہے آپ نے اس کو consider نہیں کرنا کیونکہ وہ تو پیسے دے کے product کو front page پہ لائے گیا ہے اس کے علاوہ جو باقی products ہیں ان میں سے پہلی 10-15 products میں سے آپ نے product کو search کرنا ہے میں بہت short words میں بہت صاف الفاظ میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ lecture لمبا نہ ہو آپ بور نہ ہو اور چیز کو سمجھ بھی پائیں ٹھیک اس کے بعد کیا چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ patent ہوتی ہیں patent کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے already brands ہیں وہ registered ہوتے ہیں تو اگر کسی product کا brand جو ہے وہ already registered ہے تو وہ بھی آپ کو اگر sale کرنا ہے تو آپ کو جس company کا وہ brand ہے اس company سے permission letter لینا پڑتا ہے اس کے بعد اس product کو display میں لگانا پڑتا ہے اس کی product کی listing کرنی پڑتی ہے تو بہتر ہے کہ ایسی product کی طرف تک جائیں کہ جب آپ آسانی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور وہاں سے buy کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک پڑا جاتی ہے اس میں پھر وہ ایسا wholesale FBA آجاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری products ہیں بہت ساری conditions ہوتی ہیں میں نے بڑے short words میں آپ کو proper طریقے سے explain کیا ہے product hunting ایک بہت بڑا fun ہے product کو ڈھونڈنا کوئی طرح آسان کام نہیں ہے جب آپ نے کسی کسی کا virtual assistant بننا ہے اس نے لاکھوں روپے آپ کے خاطر لگانا ہے کہ آپ اس کے لئے product search کر رہے ہیں تو اتنی اچھی searching ہونی چاہیے کہ آپ اگر آپ new ہیں تو آپ کم از کم اپنے سر پر ایک mentor کو رکھیں اپنے ایک استاد کو رکھیں اور product search کریں تو search کرنے کے بعد اپنے استاد کو اچھے سے check کروائیں کہ یہ میں نے product search کی ہے اس customer کے لئے search کی ہے اور if in case ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو patent check کرنا ہے تو ویسے تو آپ google پر بھی patent check کر سکتے ہو یہ لفظ میں use کر رہا ہوں patent patent کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی product تو نہیں ہے جو کہ restricted ہے کسی اور بندے کے پاس already registered ہے labeled ہے تو آپ ایسی product جو ہے وہ اپنے patent check کروانا ہے تو وہ already جو ہے وہ patent جو ہے وہ آپ فائیور پہ بہت سارے professionals بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے آپ اپنے client کو کہیں آپ کا client جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا seller آپ کا client ہوتا ہے اس سے کہیں کہ وہ کسی professional سے فائیور کے اوپر patent check کروائے تاکہ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اپنا مال choose کر لیں hunt کر لیں product مانگوا لیں اور بعد میں amazon اس پر restriction لگا دے کہ یہ تو product patent ہے ٹھیک ہو گیا اب patent میں different categories آتی ہیں design بھی آتے ہیں کچھ patent ہوتے ہیں اور کچھ products ہیں وہ utility patents بھی ہوتی ہیں اب utility میں کیا چیز آتی ہے کہ ایک مقصد اگر کسی product کا ایک مقصد جو ہے وہ patent ہے مطلب مثال کے دور پر میں کہتا ہوں ایک glass ہے پانی کا glass ہے اس بات کو بہت دھیان سے سمجھئے گا ایک پانی کا glass ہے اس پانی کے glass کا مقصد ہے پانی کا پینہ پانی کا پینہ اگر کوئی میں ایسی چیز ایسی چیز کے اوپر patent لگواتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے درو پانی پیا جاتا ہے تو وہ اب patent ہو چکی ہے آپ ایسی چیز تیار نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں utility deployment اور اگر design patent کرواتے ہیں تو ایک flat اگر میں نے flat طریقے سے ایک jug بنایا ہے اور وہ jug جو ہے وہ flat بنایا ہے تو یہ جو flat ہے یہ میرا design ہے اس کو میں نے patent کروا لیا ہے کوئی بندہ یہ design نہیں بنا سکتا ہاں zig zag jug بنوا سکتے ہیں اور different بنوا سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے flat نہیں بنوا سکتے تو students اس lecture کو بار بر دیکھیں دو دو تین دن دفعہ دیکھیں بار بر پروڈکٹ ہنٹنگ کوئی آسان کام نہیں ہے پروڈکٹ ہنٹنگ پہ بہت سارے لوگ جائے ہار بان جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں چار چار پانچ بچ پروڈکٹ کے آپ ساٹھ سٹھ 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 ہزار پہ بھی لے سکتے ہیں تو پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر زور دیجے گا ٹھیک ہو گیا thank you so much thank you اللہ حافظ اسلام علیکم